پگلی ڈاکٹر کے بعد جو ہے وہ بہت خوف میں مبتلا ہے میں زہیر کے بارے میں نہیں سوچتی سراخ لگا لے گی اور پھر ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی اور شترول ہوگی جیسے آج کل ہو رہی ہے اور نہیں جاؤ گی نہ تم اپنے والدین کے ساتھ تمہارے گھر جس کو تم کہتی ہو کہ وہ میرا گھر ہے وہاں پر جاؤ گی کیونکہ تم میری بیوی ہو تمہیں میرے ساتھ ہر حال میں لاہور ہی چلنا ہوگا بابا میں بہت زیادہ خوف صدا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شلٹر ہوم میں کوئی آئے گا اور مجھے لے کر چلا جائے گا مجھے زہیر سے بچالو میں اس سے نفرت کرتی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کے موبائل میں میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اب آپ کو بتاتی چلوں کہ بچی جو ہے ہر گزرتے دن کے اصاف ایک خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں زہیر اور جو زلیل نیکسس ہے وہ بچی تک رسائی حاصل نہ کر لے کسی طریقے سے شلٹر ہوم کافی محفوظ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پگھلی ڈاکٹر کے بعد جو ہے بچی وہ بہت خوف میں مبتلا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی صورت میں جو ہے ایک ان کا ایجنٹ ایک ان کا کارندہ جب اندر جاتا ہے تو بچی خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے مہدی قاسمی کہ اپنی بیٹی سے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر ملاقات میں سنسنی خیز انکشافات نکل کے سامنے آتے ہیں کیونکہ تین گھنٹے کی ملاقات ہے بچی وہ سب کچھ بتاتی ہے جو بچی نے آٹھ ماہ سے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بچی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی جب والدین اس کے ساتھ جو ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں تو بچی جو ہے اس کا در خوف نکل جاتا ہے آجا جی زلی لیکسس نے آخری چال چلتے ہوئے زارہ قازمی تک خوفناک پیغام جو ہے پہنچایا تھا کہ زہیر نے ایک بار پھر بچی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے جو ہے یاد دلایا تھا کہ تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہے اور اگر تم نے میرے خلاف کوئی بھی بات کی یا تم نے اپنے باپ کے ساتھ جانے کی کہانی ڈالی تو تمہاری شرمناک ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں اگر تم نے عدالت سے یا میڈیا میں میرے خلاف مو کھولا تو یہ ویڈیوز کو وارل کر دوں گا اچھا جی بچی نی والدین سے ملاقات میں یہ ساری کہانی بتا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر آنٹی مجھے ڈراتی تھی کہ تم زہیر کی بات مان جاؤ وہ تمہیں کہتا ہے جو کہتا ہے میرے تھو جو میسیجز پہنچا رہے ہیں تم ہر حال میں اس کی بات کو مانو زارہ کازمی نے بتایا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جو سیشنز ہوتے تھے اس میں ایک آنٹی جو ہے وہ مجھے اکیلا دیکھ کر پوچھنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں زہیر کی یاد آتی ہے کیا زہیر سے تم محبت کرتی ہو زہیر تو تمہارا شوہر ہے تو تم یہاں پر طوفان کیوں نہیں مچاتی یہاں پر چیختی کیوں نہیں چلاتی کیوں نہیں بھوک ہردال کیوں نہیں کرتی جو کہ میں نے جو ہے اپنے شوہر زہیر کے پاس جانا ہے اچھا میں تھوڑا ساکھ کو یہاں پر یاد دھیانی کرواتی چلوں کہ ہاں میں تو نہیں پتا تھا سب کو کہ زارہ کازمی کو جو ہے وہ پگلی ڈاکٹر کے ساتھ سے ٹراب کر رہی ہے لیکن سستی ادھاکارہ کے لائف سیشن میں یہ ساری بات کی جاتی ہے کہ بچی نے وہ کھڑ تال کی بچی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا بچی نے جو ہے زہیر زہیر چلانا شروع کر دیا بچی کہتی ہے کہ زہیر کے پاس جانا ہے بچی دیوارے پھلانگنے کی کوشش کر رہی ہے جب ہم لوگوں نے جس شیلٹر ہوم میں اس کو رکھا گیا ہے ان سے انفرمیشن لی بات کی میدی بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اب کھل کے ساری چیزیں اور ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو لائف سیشن میں بکواس کرتے تھے وہ انہوں نے اس پگلی ڈاکٹر کو پڑھائی ہوئی تھی وہ پڑھائی ہوئی تھی وہ بچی کو پڑھاتی تھی جیسے کہ سستی اداکارہ نے بچی کے لیے بار بار یہ بات بولنا شروع کر دی تھی وہ خود کوشی کر لے گی وہ خود کوشی کر لے گی وہ اپنے آپ کو مار لے گی تین ساڑھے تین مہینے سے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ اپنے دماغ کا ان کا فطور ہے جو یہ بچی پہ ہمیشہ سے ڈالنا چاہتے ہیں ہر وہ بات یہ جو کرتے ہیں بچی کا نام لے کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے دل کی گھٹیا اور ان کے دماغ کی سازشیں ہوتی ہیں اچھا جی اب انہوں نے یہ بھی بتایا وہ کہتی ہے کہ جب میں نے انکار کیا کہ میں زہیر کے بارے میں نہیں سوچتی اور مجھے نہ زہیر کی یاد آتی ہے تو وہ اس کو درانے لگ جاتی ہیں زہیر کے موبائل میں تمہاری بہت ساری ویڈیوز ہیں اگر تم نے زہیر کے خلاف بیان دیا یا اس کے ساتھ تم نہیں گئی یا تم نے یہ بولا کہ ہمارا نکا نہیں ہوا میرا وہ شوہر نہیں ہے تو وہ پھر ساری ویڈیوز وائرل کر دے گا تو وہ پگلی جوکٹر جو ہے وہ زارہ کازمی کو اس طرح سے درائی کرتی تھی اور زلیل نیکسس کا جو ہے پورا کا پورا میسج وہاں پر پہنچاتی تھی کہ بچی جو ہے وہ ڈر جائے دوسری طرف وہ عدالت سے بار بار رجوع کر رہے تھے ڈیٹس لے رہے تھے اور آکے جو ہے وہ بول رہے تھے کہ جی میں شوہر ہوں اس کی ملاقات کروائیں تو دونوں طرف سے انہوں نے کھیل جو ہے وہ جاری رکھا تھا اچھا جی بچی کہتی ہے کہ مجھے بار بار یعنی کہ اتنے مہینے بس مجھے ایک ہی کہانی سناتے رہے کہ تمہارے والدیں ہیں ان تمہاری گھر والے تم سے نفرت کرتے ہیں بچی نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیوز اور بیانات زہی نے لے کر رکھے ہوئے ہیں کچھ پیپرز پہ بلانگ پیپرز پہ بھی میرے سگنیچر کیے ہوئے ہیں کہ سب میں اپنے ماما بابا کو بہت پہلے بتا چکی ہوں اور انہوں نے مجھے یقین دلائے ہے کہ آپ فکر نہ کرو ہم جو ہے وہ جد صاحب کو بھی بتا دیں گے ہم میڈیا کو بھی بتا دیں گے اور سارے لوگ جو ہے پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ یہ درندے کے سنا سے درندگی کا مزارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں ڈاکٹر کی دھمکی سن کے زارہ کازمی نے جو ہے وہ رونا شروع کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جو وہاں پر شیٹر ہوم کی کیئر ٹیکر ہے انہوں نے اس کو چھپ کر آیا کہ کیوں پریشان ہو رہی ہو کیا ہوا ہے ہمیں بتائیں لیکن زارہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا زارہ کازمی کہتی ہے کہ جی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی لیکن ماما بابا نے مجھے بتایا کہ وہ جو پگلی ڈاکٹر ہے وہ گندی تھی اور جس صاحب نے جو ہے اسے چینج کر دیا تھا وہ غلط پلاننگ کر رہی تھی اور وہ مجھے ڈرا رہی تھی دھمکا رہی تھی تو میں بہت ڈر گئی تھی اب ان کے والد صاحب نے کہا مہدی بھائی نے اور ان کی والدہ نے وہ ہمیں بھی یہی بات بول رہے ہیں کہ جی بچی کو ہم نے کہا ہے کہ کوئی تمہاری ویڈیوز وائرل نہیں کرے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کسی کی بھی کوئی شنناک ویڈیوز وائرل کرے گا تو اب پاکستان میں قوانین ہیں اس کو سزا ملے گی اور چھوڑا نہیں جائے گا کیونکہ اسی طرح سے ویڈیوز وائرل کرنے کے چکر میں ایک شخص کی جان جا چکی ہے اور پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جس کی جان گئی ہے دیکھا جائے کہ کس نے وہ ویڈیوز وائرل کی تھی اور کس طرح سے جو ہے وہ شخص جو ہے اس کا پریشر لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو یہی معاملہ ایکزیکٹلی ایمپلیونٹیشن ہوگا زارا کازمی کیس میں کہ اگر یہ درندے اس کی ویڈیوز کو وائرل کرنے کی کوشش کریں گے یا جی کہ سستی اداکارہ خود یا اپنے کارن دے یا اس نے اپنے جو چیلے چمٹے چھوڑے ہوئے ان سے کروائے گی جو بھی جس سے بھی کروائے گا تو ایف آئی یہ جو ہے سراخ لگا لے گی اور پھر ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی اور شترول ہوگی جیسے آج کل ہو رہی ہے اچھا جی اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عدالت جو ہے وہ سخت ایکشن لینے کے لئے تیار بیٹھئے مہدی کازمی نے بچی کو یہ بھی بتایا کہ آپ زبدستی ریکارڈ کیے گئے جو فیبریکیٹڈ انٹرویوز ہیں اس کو بھی عدالت کے حکم سے سوشل میڈیا سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور سب کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کو درادھمکا کے وہ انٹرویوز لیے گئے تھے سائیما بھابی نے بتایا کہ بیٹھی کو جو کہہ جکین دلا دیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پوری عوام جو ہے وہ ایک جھٹ ہو کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا خوف زیادہ نہیں ہونا زلیل ایکسس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اچھا جی اب آپ کو پتا ہے کہ زارہ کازمی الحمدللہ سے سیف ہینڈز میں ہے اور بہت جلد آپ تو مطلب کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں تو وہ بچی اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی لیکن پھر یہاں پر ماملہ ختم نہیں ہوگا یہ کیس جو ہے زارہ کازمی کو صرف گھر لانے کا نہیں ہے یہ کیس ہر اس درندے کو جس نے سہولت کاری کی جس نے بے غیرتی کی جس نے مکاری کی آٹھ مہینے تک گیمز کھیلتا رہا پاکستان کو بدنام کرتا رہا یہ کیس اس کا بھی ہے کیونکہ اس کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی definitely کسی اور کی بیٹی محفوظ نہیں ہے میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ ایک پاکستان کی ریپیوٹڈ یونیورسٹی اس یونیورسٹی کے اندر یہ سارے درندے کام کرتے ہیں اور مل کر پلاننگز کرتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کو برگلا کر اقواہ کر کر ان کو ملک سے بھار بھیجنے کے لیے تو یہ بھی ایکشن ہونا شاہی ہے کہ کس جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں کا محول کیسا ہے کیونکہ اس یونیورسٹی میں لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی تعداد ہوتی ہیں تو یہ سارے معاملہ جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں کیونکہ ان درندوں نے درندگی کی خیر کوئی حد نہیں چھوڑی تو انشاءاللہ چند گھنٹے ہیں اب شروع ہو چکا ہے سارا کا سارا معاملہ کہ ان درندوں کو کیسے پکڑنا ہے اور بچی نے کب واپس آنا ہے کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں